اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو امید ہے آپ سہر و آفیہ سے ہوں گے آپ کی محبت کا بے عز مشکور ہوں آپ میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے ہیں اور آپ کمیٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ اور آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی شیئر کو تندرستہ تنانائی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو میرا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ اس میں جو بھی مطلب مشورے ہیں چیزیں ہیں جو میرا کسپیرس بیس پہ جو میں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے فیضہ اٹھائیں تاکہ آپ ہمیشہ 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 کے لیے تو درست و تمان آ رہے ہیں آج ہم جس موضوع کی طرف آئیں گے اس کو ڈینٹسٹی میں تو بروزیم کہتے ہیں بروزیم اور اس کو عام زبان میں دانت کرچنا بھی کہتے ہیں نائٹ ٹائم گریننگ بھی کہتے ہیں ٹیز گریننگ بھی کہتے ہیں یہ رات سوتے وقت جو دانت کا گریننگ کرتے ہیں اس موضوع کو بروزیم کہتے ہیں آج ہم اس موضوع میں بات کریں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اس کی دو سٹیجز ہوتی ہیں فریمری اینڈ سکنڈری فریمری میں یہ ہوتا ہے کہ اگزیٹی ہوتی ہے مطلب جس طرح سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مطلب ایجوکیشن کی وہ اگزیٹی ہوگی تو بعض لوگوں میں عادت بھی ہوتی ہے مطلب عادتاً وہ کردانت کو اس طرح نا گرینڈ کرتے ہیں اور بعض خاندانی ایشو بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں خاندانی طور پر بھی نا یہ معاملات ہوتے ہیں دائن جو نا گرینڈ کرنے کا اور سکنڈری میں جو لوگ اپلیپسی کے مریض ہیں مثلا مرگی کے مریض ہیں یا وہ سرنکلیزر میڈیسن یوز کرتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتے ہیں یا کوئی برین کا کوئی ایشو ہے جس طرح مائے گرین ہوتا ہے دماغ میں کوئی ایشو کر رہا ہے اس وجہ سے وہ نائٹ گرینڈنگ ہوتی ہے نائٹ ٹائم گرینڈنگ تو اس کا علاج جو یہ ہے کہ ایک تو جو اس بندے کا بسر ہونا وہ بہت آرام دے ہونا چاہیے تو آرام دے ہو سوفٹ ہو اور جو کبرے میں لائٹ ہو وہ ییلو کلر کی ہونے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے سونا چاہیے مطلب رائٹ سائیڈ پہ نا ہر بندے کو پتا ہے اسلامی طریقہ کہ اگر نہیں پتا تو اپنے علاقے کسی مولانا صاحب سے پوچھ لیں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں اسلامی طریقے کا سونے کا کیا طریقہ ہے اسلامی طریقے سے سونا چاہیے اور ایک جو بہت اہم چیز اس میں کہ اگر ہر بندے کو معاف کر کے سونا چاہیے اسلامی بہت بڑا عمل ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ ایک آپ کے دل میں دماغ میں ایک خرش چھاہ رہی ہے کسی کے بارے میں اور اس کو آپ بار بار سوچ رہے ہیں وہ سٹریس تو ہے نا تو جب سٹریس ہوگی تو اس طرح آپ کے نا وہ ضرب گینی ہوگی ایک تو آپ نے ارام دیوستر پہ سونا ہے ایک معاف کر کے سونا ہے دوسرا اسلامی طریقے سونا ہے دوسرا سونے سے پی لیں اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں تو سونے سے پہلے دو گھنٹہ پہلے پی لیں سوتے وقت نہیں پینی چاہیے اگر پیتے ہیں چاہے کے عادی ہیں تو سونے سے دو گھنٹہ پہلے پی لیں سوتے وقت نہیں پینی اگر آپ کافی پیتے ہیں تو سونے سے دو گھنٹہ پہلے پی لیں اس سے پہلے نہیں سوتے مگر نہیں پی نہیں اگر مشروبات وغیرہ کوئی ڈرنگ لینا چاہتے ہیں وہ دو گھنٹہ پہلے تو یہ ہے اس کا علاج مزید کوئی اور کچھ پیشنا ہوتا بھی ریوٹس اپ نمبر میں سے رابطہ کر لیں اور اس کی کوئی اگر زیادہ ایشیوز زیادہ پرابلمز آ رہا ہے تو آپ نہ نیورسرجن سے مشوہ کر لیں یا کسی ریوٹسرجن سے مشوہ کر لیں کیونکہ نیورسرجن اس کو انگزیٹی کی میڈیسن دے گا وہ جو ڈینٹل والے ہیں ڈینٹل سرجن ہیں وہ اس کو نائٹ گارڈ ایک ہوتا ہے سوفٹ اور ہارڈ یہ اس کو رات کو پینا دیتے ہیں رات کو پینا آکے سورا دیتے ہیں تاکہ جب وہ نائٹ گراننگ کرے جو دانت کا جو سٹکشر ہے وہ تو نہ رگڑا جائے تو اس لیے اس کو سوفٹ یا وہ مریض کا اپنی مرضی ہوتی ہے سوفٹ یا ہارڈ نائٹ گارڈ استعمال کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے پھر اپنا شہرہ کیے گا اللہ حافظ